بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت نہم کے طلبہ و طالبات السلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم سبق نمبر تین کی بلند خانی حصہ دوئیم کی کریں گے اور آج اس سبق کی بلند خانی مکمل ہو جائے گی تو پچھلے لیکچر میں آپ نے سبق کاہلی کے پہلے صفحے کی مکمل پہلے صفحے کی بلند خانی کی تھی اور آپ کو مشکل الفاظ بھی بتایا تھے اور اہم وضاحت بھی کی تھی اہم نمکات کی اسی طرح آج ہم دوسرے صفحے کو مکمل دیکھیں گے اور اس سبق کی مکمل بلند خانی جو ہے وہ اس کا ہم جائے دہ لیں گے تو آج ہم اس کا دوسرا حصہ جو ہے یعنی اگلا صفحہ ایک ایسے شخص کی حالت یہاں سے لے کے سبق کے اختتام تک اس سبق کی بلند خانی کریں گے تو اس میں آپ کو تھوڑے سے مشکل الفاظ اور تھوڑے یعنی پہلی دفعہ آپ شاید ان الفاظ سے جو ہے وہ آگاہ ہوں گے تو ان مشکل الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں چندہ چندہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اکثر بولتے ہیں چندہ کا مطلب ہے ذرا سی ذرا سی ذرا بھر یا تھوڑی سی چندہ کا مطلب تھوڑی سی بھی یا ذرا بھر ملکیوں یہ لفظ آپ دیکھیں اس کو ملکیوں نہیں پڑنا ملکیوں یہ لفظ ملک سے بنا ہے ملک بادشاہ کو کہتے ہیں تو ملکیوں سے مراد بادشاہوں کی اولاد یا شاہی خاندان کے لوگ جس میں شہزادے شہزادیاں اور ملکہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں تو شاہی خاندان کے لوگ ملکیوں شاہی خاندان کے لوگوں لا خراج داروں اس میں تین لفظ ہیں لا کا مہنی ہے نہیں خراج ٹیکس کو یا محصول کو کہتے ہیں اس طرح داروں کا مطلب والے یعنی ٹیکس نہ دینے والے محصول نہ دینے والے مائل مائل کا مطلب ہے کہ راضی ہونا کسی چیز کے لئے رضا مند ہو جانا اس کی طرف روخ کرنا راضی ہونا کمار بازی کمار بازی کا مطلب ہے کہ آپ جوہ کھیلیں یا شرط لگا کہ کوئی جو ہے وہ کھیل کھیلیں اور پھر اس میں جوہ لگائیں تو یہ جوہ بازی کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے کمار بازی جوہ کھیلنا تماش بینی تماش بینی کا مطلب ہے تماش تماشے دیکھنا بینی کا مطلب دیکھنا بین سے بینی لفظ بنا ہے تماش بینی یعنی تماشے دیکھنا جیسے کوئی گھوڑوں کی ریس ہے یا کار ریس ہے یا کوئی کتوں کی لڑائی ہے یا کوئی میلا ٹھیلا ہے یا کوئی کرتب دکھائے جا رہے ہیں تو جہاں پہ ٹکٹ وغیرہ ہوتی ہے جیسے جیسا کہ سرکس ہوتی ہے تو اس طرح کے کھیل تماشوں کو دیکھنا اس کیلئے لفظ ہوتا ہے تماش بینی پہوڑ یہ لفظ ہے پہوڑ جاہل پہوڑ کا مطلب جاہل جسے بلکل کوئی سمجھ بوجھ نہ ہو یعنی وہ کسی قانون اور قائدے کو ناماننے والا شخص جسے بلکل سمجھ بوجھ نہ ہو جاہل آدمی اس کو ہم کہیں گے پہوڑ وزہ دار کا مطلب ہے روب دار یا اچھا نظر آنے والا شکل و شباہت سے اور رنگ ڈھنگ سے اچھا نظر آنے والا اس کو ہم وزہ دار کہیں گے ولائتیوں ولائتوں سوری یہ لفظ ہے ولائتوں ولائت اس ملک کو کہتے ہیں جو آپ کے آقا کی سرزمین ہو یعنی اگر کوئی قوم کسی دوسری قوم کے انڈر رہتی ہے تو اس کے جو آقا ہوتے ہیں جو اس پہ حکومت کرنے والی قوم ہوتی ہے ان کا جو آبائی ملک ہوگا وہ اس غلام قوم کے لیے ولایت کہلاتا ہے جیسا کہ انگلینڈ کو ولایت کہتے ہیں عام لفظوں میں ہم گھروں میں درودر یہ لفظ بولتے رہتے ہیں فلان آدمی ولایت سے آیا ہے تو ولایت کا مطلب ہے آقا کی سرزمین تو انگریز کیونکہ ہمارے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں اور ہم ان کے انڈر رہے ہیں اس لیے تو انگریزوں کا جو ملک ہے انگلستان خاص طور پر وہ ہمارے لیے ولایت کہلائے گا تو یہ ولایتوں یو ہے ولایت کی جمع ہے یعنی آقاوں کی سرزمین رفع کا مطلب ہے دور ہونا ختم ہو جانا کسی کام کا پورا ہو جانا یا حاجت رواہ ہو جانا حاجت پوری ہو جانا رفع دور ہونا مستعدی ہشیاری تیاری دونوں معنیوں میں آئے گا مستعدی یعنی کسی کام کے لیے تیار رہنا ہشیار رہنا ہشیاری تیاری اس کو ہم کہیں گے مستعدی توقع توقع کا مطلب ہے امید آس تو یہ پیارے بچوں یہ کچھ الفاظ تھے جو آج اس صفحہ کی بلند خانی کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ ملاحظہ کریں گے تو آج کے اس حصہ بلند خانی میں آپ کو بتایا جائے گا جیسا کہ پچھلے حصے میں بتایا گیا تھا کہ کاحلی کیسے اختیار کی جاتی ہے اور ہم جو ہے وہ کیسے کاحل بنے ہوئے ہیں اپنے دلی کوا کو بیکار چھوڑ کر ہم جو ہے وہ کاحلی کا ارتقاب کرتے ہیں تو اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کاحلی میں مبتلا ہیں جیسا کہ سر سید احمد خان نے اس سبق میں ہماری توجہ اس کاحلی کی طرف دلائی ہے جو ہم سے سرزد ہو رہی ہے اور ہم اس کو کیے جا رہے ہیں اور اس سے چاہتے ہیں کہ ہم اس کاحلی سے نجاز حاصل کریں اور پھر آج کے حصے بلند خانی میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سر سید احمد خان بتاتے ہیں کہ ہم جو اپنے دلی کوا کو بیکار چھوڑے بیٹھے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں اس کی ایک دو وجوہات بتائی ہیں اس حصے میں سر سید احمد خان نے کہ اگر ہم یا ہماری قوم اگر زیادہ کاحلی کا شکار ہے یا اس کاحلی کا شکار ہے جس کی نشان دہی سر سید احمد خان نے اس سبق میں کی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ زیادہ بیکار اس لیے نظر آتے ہیں کہ ان کو کام کوئی نہیں ہے یا ان کو کام کے مواقع نہیں ملتے یا وہ کام کے مواقع دھونتے نہیں ہیں یا ہمارے ملک میں نوکریاں یا کام کاج کے مواقع کم ہیں جس کی وجہ سے بہت سی عبادی بیکار اور فارغ نظر آتی ہے جس کی وجہ سے ان کی آدھات بگڑ رہی ہیں تو یہ مضمون ایک پورے ہندوستان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ لکھا گیا یا اس وقت لکھا گیا جبکہ ابھی ہمارا ملک پاکستان وجود میں نہیں آیا اس لیے ہندوستان کو ملک کہا گیا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان ابھی مارز وجود میں نہیں آیا تھا سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ہندوستان میں جو ہے وہ بہت سے ملکی اور لا خراجدار لوگ یعنی وہ لوگ جو شہزاد شہزادیاں ہوتے ہیں شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہوتا ہے بہت امیر لوگ ہوتے ہیں اسی طرح وہ لوگ جو سرمایہ دار ہوتے ہیں لیکن کچھ اصولوں کے مطابق یا حکومت کی طرف سے دی گئی چھوٹ کے مطابق وہ ٹیکس سے مستثنہ ہوتے ہیں یا ٹیکس ادا نہیں کرتے تو وہ بھی روز بروز امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکس وغیرہ ادا نہیں کرتے تو وہ اپنا مال جمع کرتے رہتے ہیں اسی طرح جو شہزاد شہزادیاں یا وہ امیر طبقہ جو جن کو کمانے کی روزی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ان کو پتا ہے کہ ہماری ضرورتیں آسانی سے پوری ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی ہمارے پاس اتنی دولت اتنا سرمایہ ہے کہ ہم بغیر کوئی کام کاج کیے بغیر ہاتھ ہلائے ہم آرام سے اپنی پسندیدہ زندگی گزار سکتے ہیں تو ان کو کیونکہ کوئی فکر نہیں ہوتی روزی کمانے کی دولت کمانے کی یا انہوں نے کوئی نوکری نہیں کرنی ہوتی تو ایسے لوگ جن کے پاس بے تہاشا یا بے شمار مال و دولت ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں ان کے بگڑنے کا زیادہ احتمال رہتا ہے زیادہ خطرہ رہتا ہے اور وہ پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ زدی ہو جاتے ہیں اور اپنی پسند نا پسند کا شور مچاتے ہیں اگر ان کو پسندیدہ کھانا نہ ملے پسندیدہ لباس نہ ملے تو وہ پھر غصے میں آجاتے ہیں اور ایک وحشی پن کی طرف اتراتے ہیں تو اس لیے بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو بہت دولت مند ہوتے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی روزی روٹی کی تو وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی دولت کو گوانے اور اس کو جاننے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جوا کھیل اور تماش بینی اور آوارہ گردی اس کے اوپر جو ہے ان کی دولت جو ہے صرف ہوتی ہے اور وہ ایسے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور شیطانی ہتکندوں میں آ کر وہ ایسی عادات کے مالک بن جاتے ہیں جن کو ہم وحشی عادتیں کہہ سکتے ہیں تو ان کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں نے اپنے دلی قواہ کو بیکار چھوڑ دیا ہوتا ہے اور ان کو اپنے دلی قواہ استعمال کرنے کی ضرورتی نہیں پڑتی اور نہ ہی ان کو اس بات کا خیال آتا ہے لہٰذا وہ بہت جل بگڑ جاتے ہیں اور غلط عادات جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں اس طرح وحشی وحشیانہ پن جو ہے ان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو بتایا گیا ہے کہ ایک وہ وحشی ہوتے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اور ایک یہ لوگ ہیں جو شہزاد شہزادیاں ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کے وحشی ہوتے ہیں اور وہ جنگلی وحشی ہیں تو فرق ان میں یہ ہے کہ وہ بدشکل سے ہوتے ہیں اور بددے ہوتے ہیں اور یہ سلکہ ماندار خوش شکل وزہدار ہوتے ہیں لیکن ہوتے دونوں وحشی ہیں کیونکہ وہ لوگ بھی دلی قواہ کو استعمال نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں کرتے بلکہ اپنے دلی قواہ سے وہ بلکل بے خبر ہوتے ہیں اسی طرح بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں جو ہے وہ کام کاج کے مواقع نہیں ہیں تو اس لئے ہندوستان میں انگلستان دونوں کے علاقوں میں یہ بیروزگاری ہے اور لوگ فارغ نظر آتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یورپ میں یا خاص طور پر انگلستان میں کام کاج کے بہت زیادہ مواقع ہیں اس لئے وہاں کے لوگ آپ کو فارغ نظر نہیں آئیں گے اور وہ کسی کام میں لگے نظر آئیں گے جس کی وجہ سے ان کے دلی کوا استعمال ہوتے رہتے ہیں اسی لئے وہ قوم کاہل نظر نہیں آتی تو یہ کچھ وجوہات بتائی ہیں سید احمد خان نے کہ برے سگیر کا اپنا محول ہے ہندوستان کا خاص طور پر اور انگلستان کا یا یورپ کا یا ترقی آفتہ مالک کا محول ہم سے بہت مختلف ہے اور وہ کام کاج میں ہم سے بہت آگے ہیں اور وہ قوم کاہل نہیں نظر آتی جبکہ ہم ان کے مقابلے میں بہت کاہل اور سست نظر آتے ہیں اور ہمارے دلی کوا جوہ بہت ضائع ہو رہے ہیں بیکار پڑے ہوئے ہیں تو آخر میں سر سید احمد خان ہمیں یہی رقی دینی ہے تو ہمیں ہاتھ پاؤں کی کاہلی سے ہاتھ پاؤں کی کاہلی کے علاوہ اس کاہلی سے بھی چھٹکارہ حاصل کرنا ہوگا اگر ہم اس کاہلی سے چھٹکارہ پا لیں گے یعنی اپنے دلی کوا کو بیکار پڑا رہنے سے باز آ جائیں اور کسی نہ کسی قوم بھی ترقی کرے گی اور ہمارا ملک بھی ترقی کی رہوں پر گامزن ہوگا آخر میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو سبق ہے مکالات سر سید اس کتاب کا حصہ پنجم اس سے یہ سبق لیا گیا ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج آپ اس حصے کی بلند خانی کریں گے اور ان الفاظ کو دیکھیں گے اور ایم سی کیوز کے طور پر جو ہے وہ آپ بہت سے پوائنٹس اس سبق میں سے سیلیکٹ کر کے کمز کم پندرہ جو ہے وہ ایم سی کیوز اس سبق میں سے ڈھونڈیں اس میں آپ پانچ چھے ایم سی کیوز جو ہیں وہ الگ سے سر پندرہ بیس مصنف سمیت بلند خانی کا جو مواد ہے اس سے مکمل مواد سے اور مصنف کے مواد سے کمز کم بیس ایم سی کیوز آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں اس کی نشاندہ ہی بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کی جائے گی اور مشکوں کو بھی دیکھا جائے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ